مناہ کی وادی کے اندر کائنات کا ایک انوکھا باب رکم ہوتا ہے یہ بھی امتحان حیثرت ابراہیم خلیل اللہ کا مناہ کی وادی ہے زمانہ کان پر آئے مناہ کی وادیوں پر تھر تھرہٹ ہے مالک قیامت آنے والی ہے فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں کہ مالک کیا ہونے والا ہے کہا تم کہتے تھے انسان کو پیدا کر رہے سجدے تو ہم کریں گے ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو ذرا دیکھو میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کیسے کر رہا ہے اللہ اکبر کائنات آنکھیں جھپک رہی ہے سورج مو چھپا رہا ہے کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا اور مناہ کی وادی تھر تھر کام رہی ہے کہ ایک بوڑا باپ ہاتھ میں چھوڑی پکڑے اپنے نونہال فرزند کو زبا کرنا چاہ رہا ہے عجیب منظر ہے کائنات کے اندر حضرت ابراہیم آگے بھڑے بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھوڑی کو جمبش دی اللہ اکبر لیکن ایک بال بھی نکٹا تبارہ چھوڑی تیز کی اور حلق پر چھوڑی کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دیا گردن کٹ گئی خون بہنے لگا اور دل میں تھا کہ اتنا بڑا کام جو میں نے کر لیا لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا منظر بدلا ہوا ہے جس کو بیٹا سمجھ کے زبا کیا وہ بیٹا نہیں تھا دنبا تھا اور جبریل امین پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل مسکرا رہے ہیں بے سخت زبان سے نکلا اللہ اکبر تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد حضرت خلیل اللہ نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے بیٹا لیا تھا عمر کا پچھلا حصہ ہے اولاد نہیں ہے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ مجھے اولاد عطا کر دے رات کے پچھلے پہر اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں خیر اللہ نے کرم فرمایا حضرت سارہ کے بطن سے تو اولاد نہیں ہوئی اب حضرت حاجرہ سے نکاہ کیا اب حضرت حاجرہ سے نکاہ ہوا تو اللہ نے ان کے بطن سے انہیں ایک خوبصورت بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا اللہ اکبر اللہ کی کتنی بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو وادی غیرزی ذرا میں چھوڑاو تو پھر وہ آج جہاں کعبت اللہ ہے یہاں پہاڑوں کے بیچ حضرت حاجرہ کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ واپس چلے گئے اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تیرہ سال ہوئی تو ایک بار ملنے آئے تو حضرت خلیل اللہ کو حکم ہوا خواب آئی اور خواب میں یہ حکم ہوا نبیوں کی خواب بمنزلہ یہ بہی ہوتی ہے ہمارے جو خواب ہیں ان میں سے کچھ خواب ایسے ہیں جن کو کہا گیا نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے اچھے خواب لیکن ہمارے خواب ادغاس و احلام ایسے بھی ہوتے ہیں جو دن کے خیالات کاکس ہوتے ہیں کچھ ہمارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے ہمارے اوپر ہوتے ہیں شیطانی خیالات کاکس ہوتے ہیں لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو جو ہے وہ اچھی اور صالح خواب ہوتے ہیں لیکن نبی کا کوئی خواب ادغاس احلام نہیں ہوتا نبی کا کوئی خواب جو ہے وہ شیطانی خیال کا نتیجہ نہیں ہوتا اس لئے کہ نبی شیطان نبی پر شیطان وسوسہ اندازی نہیں کر سکتا اور اگر اس امکان کو مان لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے تو یہ امکان ہی نہیں ہے کہ نبی پر شیطان اثر انداز ہو سکے اللہ اکبر نبی تو نبی رہا نبی کے سچے غلام جو ہیں شیطان تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا جب وہ اللہ کی طرف سے دیئے ہوئے تقوی سے مالا مال ہو جاتے ہیں خیر تو خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو زبا کر رہا ہوں تو آئے اور بیٹے سے کہا پہلے زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو ہم نے دوست کی دعوت پہ جانا ہے ویسے خلیل عربی میں گوڑے دوست کو ہی کہتے ہیں اور حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل کہلائے رب نے ابراہیم کو اپنا دوست قرار دیا تو پھر کہا دوست کی دعوت ہے دوست کا بلاوہ ہے میں نے بیٹے کو وہاں لے کے جانا ہے حضرت حاجرہ بیٹے کو تیار کر دیتی ہیں کنگی بھی کرتی ہیں بالوں میں تیل بھی لگاتی ہیں خوبصورت کپڑے بھی پہنا دی اللہ سے مانگ مانگ کے لیا گیا بیٹا اللہ اکبر اب تیرہ سال کی عمر فلمہ بلغہ ماہ سایا جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے ساتھ چلے اور راستے میں جب یہ منظر دیکھا کہ باپ بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے زبا کرنے جا رہے تو شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی قیامت تک یہ نقشہ دنیا دیکھے گی کہا منظر ہوگا خدا کی رضا کے لیے یوں بھی عزار کیا جاتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا ابراہیم ایک خواب کے ساتھ آرے بیٹے کو زبا کرنے جا رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں تو حضرت خلیل اللہ نے پتھر اٹھا کے اس کے جو ہے وہ مارا کا ہٹ جا میرے پاس ایک اسماعیل ہے ہزار اسماعیل بھی ہوتے قربان کر گئے یہ وہی جگہیں ہیں پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا انہوں نے بھی یہی بات کہی کہا کہ ماں کی ممتہ بڑی کمزور ہوتی ہے تو حضرت حاجرہ کے پاس آ گیا کہا کہ شہزادہ کدھر ہے کہا دوست کی دعوت پر ان کا باپ لے کے گیا ہے کہا نہیں دوست کی دعوت نہیں ہے وہ تو ان کو زبا کرنے لے جا رہا ہے کہا کوئی سوچ کے بات کر دعائیں مانگ مانگ کے لیے رب سے اپنے ہاتھوں سے زبا کر دے گا دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں کسی باپ نے اپنے بیٹے کو زبا کیا ہو اور بیٹا نافرمان ہو تب بھی کبھی ایسا نہیں ہوا یہ تو وہ بیٹا ہے کہ جس کی پیشانی میں اجالے رکھے ہوئے ہیں جس کی چمکدار آنکھیں خیرہ کر دیتی ہیں کیا اس بیٹے کو زبا کرے گا اور باپ بیتنا نرم دل پھر مانگ مانگ کے لیے مجبور ہو گئے کہنے لگا کہ وہ اسے اللہ کا حکم کہتا ہے تو حضرت حاجرہ صلی اللہ علیہ نے کہا ظالم بھاگ جا اگر اللہ کا حکم ہے میری گود میں ایک اسماعیل ہے ہزار اسماعیل بھی ہوتے قربان کر دیں یہ نوکھی داستان تھی جو کائنات میں رکم ہونے جا رہی ہے یہ کوئی افسانہ نہیں ہے یہ عمر واقعیہ ہے یہ ہونے والی داستان ہے جس کی یادیں پورے عالم میں بکھنی ہیں کائنات میں ایسا نوکھا واقعہ ایسا البلہ واقعہ زمانے میں نہیں دیکھا ہوگا جو یہ واقعہ رکم ہونے جا رہا ہے حضرت اسماعیل تیرہ سال کی عمر اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لیے جا رہے ہیں راستے میں مٹھی مٹھی باتیں بھی ہو رہے ہیں جب منع کیا سبادی میں پہنچے آج حاجی جو ہے جب وہ رمی جمار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے فون پہ بتا دو کہ میرا جانور زبا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس قربان گاہ پہ چل کے جائے وہ کہتا ہے تھکن سے چور ہوں اللہ اکبر حاجی تجھ سے تو چل کے جائے نہیں جاتا اور شریعت نے تجھے سہولت بھی دے دی کوئی ضروری نہیں ہے کہ تُو وہاں جائے لیکن ذرا دیکھ وہ منظر کتنا دلاغیس تھا اگر حاجی کو کہا جاتا کہ بیٹا بھی ساتھ لے جانا ہے اور وہاں بیٹے کو زبا نہیں کرنا صرف گردن پہ چھوڑی ہی رکھنی ہے تو کلیجے کانپ جاتے اللہ اکبر رسم بھی ادا نہ ہو پاتی لیکن یہاں ایک نوکھا واقعہ عملا روح پذیر ہوا فَلَمَّا بَلَغَ مَا حُسَّائِا جب وہاں پہنچے تو کہا یا بنیہ اے میرے بیٹے اللہ کتنا میٹھا اور دلاویز انداز تھا اے میرے بیٹے یا بنیہ یا بنی نہیں کہا میرے بیٹے نہیں کہا بیٹے نہیں کہا یا بنیہ اے میرے بیٹے اس میں اپنایت کا جمال دیکھئی اور ٹپکتا ہوا شہد دیکھئے پیار کا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے انی عزبہ ہوکا فنزر مازہ ترہ کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں فنزر مازہ ترہ اب تو بتا تیری رائے کیا ہے باپ نہ بتاتا زبا کر لیتا لیکن نے بیٹے کو شامل کیا بتا نہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور نبی کا خواب بمنزلہ وہی ہے اب تو بتا تیری رائے کیا ہے مجھے بتائیے باپ بیٹے کو کہے باپ اپنی مرضی سے بعض اوقات کسی بیٹے کی کسی خدمت کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دے یا اس سے شفقت کا رخ زیادہ ہو یا اس کو کچھ ترجیح دے دے تو دوسرے بیٹے ناراض ہو جاتے ہیں اور باپ کے خلاف جا کے اپنے چچاؤں سے اور دوسرے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا باپ ظالم ہو گیا ہے یار اس کا روحے سخن تھوڑا سا دوسرے بیٹے کی طرف ہوا تو جا کے شور کر دیا اولاد نے کہ میرا باپ ظالم ہو گیا ہے لیکن ذرا یہاں کہانی دیکھئی یہ باپ کیا بول رہا ہے بیٹا میں تجھ کو زبا کرنا چاہ رہا ہوں فنزر مازہ طرح مجھے بتا تیری رائے کیا ہے تو بیٹا کیا جواب دیتا ہے کائنات میں ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا بیٹا خاموش ہو جاتا سر جھکا لیتا یہ بھی بڑی بات تھی امتصال عمر تھا بیٹا کہتا جی جس طرح آپ نے دیکھا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا یہ بھی امتصال عمر تھا بیٹا کہتا ٹھیک ہے آپ کر لی یہ جو آپ نے کرنا ہے تو یہ بھی امتصال عمر تھا لیکن جو بیٹے نے کہا کائنات نے ایسا منظر یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا بیٹے نے یہ نہیں کہا ہاں کر لی یہ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ خموشی اختیار کر لی گردن جو کہا لی ذرا دیکھئے بیٹے نے کہا یا آباتے باپ نے کہا تھا نا یا ابو نیہ اے میرے بچے اے میرے بیٹے تو جب یہ بات سن لی کہ میں تجھے زبا کرنا چاہتا ہوں تو بیٹے کا لہجہ تبدیل نہیں ہوا اللہ اکبر آج بیٹا ہو تو کہے باپ ہو صفاق ہو لیکن اس کے باوجود لہجہ کہ یا آباتے اے میرے ابو ذرا اس سے شہر جبکتا ہوا دیکھئے اور اس سے خدمتگاری کا جذبہ دیکھئے یا آباتے اے میرے ابو آگے کیا ہے یا آباتے فعل ماتو مر ابو ذبا کیا ہے جو بھی کرنا ہے کرو یا آباتے زبا نہیں کہا اے ابو زبا کر دیجئے زبا کا جواب زبا میں دیا جاتا ہے لیکن بیٹا دو قدم آگے بڑھ گیا یا آباتے فعل ماتو مر ابو ذبا کیا ہے جو بھی کرنا ہے کیجئے باقی رہی بات میری یہ کام آسان تو نہیں کہ گردن پہ چھوڑی چلے اور میں ترپوں نہ لیکن اللہ کی مدد ہو تو یہ مشکل بھی نہیں ستاجد ہو نہیں انشاءاللہ من الصابرین آپ دیکھیں کہ رب نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا ترپوں گا بھی نہیں باب رسی بھی ساتھ لے گیا تھا چھوڑی بھی ساتھ لے گیا تھا چھوڑی نکالی یہ کوئی قصہ نہیں یہ کوئی افسانہ نہیں ہے یہ حقیقت اور عمر واقعیہ ہے چشم فلک نے پہلی ملتبہ یہ منظر دیکھا آج ہونیں بھی دیکھ رہی تھی غلمان اور عزوان بھی دیکھ رہے تھے فرشتے بھی جھک جھک کے دیکھ رہے تھے مالک قیامت آنے والی ہے کہا تمہیں بتانا چاہتا ہو تم کہتے تھے انسان کو خلیفہ بنا رہے سجدے تو ہم کرتے ہیں عبارتیں تو ہم کرتے ہیں یہ تو لڑائی کرے گا دھینگا مشتی کرے گا آپ دیکھو میرے بندے کی ادا کو میرے بندے کی اطاعت اور فرما برداری کے رنگ بھی دیکھو اللہ اکبر باپ نے بیٹے کو لٹایا اللہ اکبر حضرت اسماعیل کو لٹایا قرآن نے وہ باقاعدہ منظر نکاری کی ہے فلمہ اسلاما وطلہو للجبین جب دونوں راضی ہو گئے کس بات پہ راضی ہو گئے کہ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں فلاں کوٹھی اور فلاں بنگلہ خرید لیں نہیں دونوں راضی ہو گئے باپ زبعہ کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا زبعہ ہونے پہ راضی ہو گیا اسلام اسے کہتے ہیں فلمہ اسلاما یہاں لفظ ہے جب دونوں نے جو دونوں نے رضا کر لی تے کر لیا دونوں نے سر چکا لیا آل اسلام گردن نہادن اسلام کا معنی ہے گردن رکھ دینا تو دونوں نے جب گردنیں رکھ دی اللہ کے حکم پر باپ زبعہ کرنے پہ تیار ہو گیا اور بیٹا زبعہ ہونے پہ تیار ہو گیا سینے میں دل رکھنے والے ہو بیٹے کا زبعہ کے لیے تیار ہو جانا چھوٹی بات نہیں تھی لیکن باپ کا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو زبعہ کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات تھی یہ تماشائے لبے بام نہیں تھا لیکن آج زمانہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے منا کے سیاہ پہاڑوں میں یہ کہانی رکم ہونے جا رہی ہے باپ نے ہاتھ میں چھوٹی پکڑی اور بیٹے کو لٹایا قرآن بتاتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا جب دونوں راضی ہو گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اس پر مفسرین نے دو باتیں کی ہیں لِلْجَبِينَ کا منع کیا ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا پیچھے سے زبعہ کرنا چاہ رہے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح جانور کو زبعہ کیا جاتا ہے تو اس کی گردن کو بل دے کر کے ماتھا زمین پہ لگایا جاتا ہے کہ رگیں تن جائیں اور گردن کھل جائے تاکہ زبعہ کرنے میں آسانی ہو تو کہا کہ گردن کو جو ہے وہ کشادہ کرنے کے لیے آپ کا نظر گلہ گھما کر کے پیشانی پہاڑ پتھر کے ساتھ لگائے اور رگیں تن گئی پورا بدن جکڑا تھا رسیوں سے اور حضرت اسماعیل نے ابراہیم نے خود بھی پٹی باندھی تھی کہ یہ منظر اتنا آسان تو نہیں ہے اللہ اکبر اچانک حضرت اسماعیل نے کہا اباجان میری رسیاں کھول دو بیٹا کیا ہوا کہا کھول دو رسیاں بیٹا ابھی تو کہہ رہے تھے یا اب اتفال ما تو مر جو کرنا ہے کیجئے اب کیا بول رہے ہو کہا کل کا مورخ لکھے گا باپ زبا کرنا چاہتا تھا بیٹا زبا ہونا نہیں چاہتا تھا باپ نے باندھ کے کیا ہے کھول دو رسیاں نہیں تڑپ ہوا رسیاں کھول دی گئیں حضرت ابراہیم نے ہاتھ میں چھوری پکڑی ہے لیکن پٹی برابر بندی ہے بیٹے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اللہ اکبر تو پوری قوت کے ساتھ اسماعیل تیری فرما برداری پہ قربان اقبال بولے یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزن بیٹا لیٹا ہے رسیاں بھی کھولی ہیں تڑپتا بھی نہیں ہے آہو فغان بھی نہیں کرتا آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہیں باپ نے ہاتھ میں چھوری پکڑی ہے بیٹے کی نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھی اور پوری قوت سے چھوری کو دبا دیا لیکن ہوا کیا کہ ایک بال بھی نہیں کٹا چھوری کو پاس پڑے پتھر پہ مارا لکڑی پڑی تھی پتھر پڑا تھا مارا وہ کٹ گیا لیمہ تک تا یا سکین اے سکین اے چھوری تو کیوں نہیں کٹتی اللہ اکبر چھوری نے زبانِ حال سے آواز دی ابراہیم الخلیل یا مرونی والجلیل یا انہانی خلیل مجھے ایک بار کٹنے کا کہتا ہے وہ خلیل وہ کبیر وہ رب وہ جلیل ستر بار کہتا ہے ایک بال بھی کٹا کہا تیرا کام تو کٹنا تھا چھوری بولی آگ کا کام بھی تو جلانا تھا جس نے آگ کو جلانے سے روکا آج اس نے مجھے کٹنے سے روک دیا سمجھے اس سے یہ بھی تو نتیجہ نکل سکتا جلو جان چھوٹی میرا کوئی صورت نہیں تھا لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ تھا پتہ نہیں دل میں کیا بات آگی کہ چھوری کو روک دیا گیا پھر استغفار پڑا اور چھوری تیز کی اور گردن پہ رکھ کے پورا زور لگا دیا گردن کٹ گئی خون بہنے لگا خوش ہو گئے کہ بڑا کام تھا کر گزرا جلدی جلدی پٹی کھولی تو دیکھا زبہ ہونے والا بیٹا نہیں دنبا تھا اللہ اکبر دنبا پڑھاتا اور بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا تھا تو حضرت خلیل کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پاس جبریل کھڑے تھے کہا اللہ اکبر واللہ الحمد آواز آئی آواز آئی فلمہ اسلاما وطلہو للجبین ونادینا ہوئین یا ابراہیم قد صدقتر رویا انا قزالک نجز الموسینین آوازہ ابراہیم تو نے واقع خواب پورا کرتے کھایا تو نے تو اپنے گمان میں بیٹے کی گردن پہ چھوری چلائی لیکن یہ ہم نے اس وقفے میں دھنبا رکھ دیا تم نے واقع خواب پورا کر دیکھا وَفَدَيْنَا هُ بِزِبْحِنْ عَزِيم ہم نے ان کے جو ہے وہ جو ہے بدلے میں ایک دھنبا دے دیا اور ہم نے اس کو پچھلوں کے لیے سنت رکھ دیا آج منعہ کی عادی میں حاجی وہاں جا کے دھنبے کی گردن پہ چھوری پھیر رہا ہوتا ہے وہ یادگار آج اس مذبہ پہ آج اس منسق پہ جہاں بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت خلیل چھوری ہاتھ میں لیے کھڑے تھے آج چالیس لاکھ جانور قربان ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کے اوپر قربانیاں ہو رہی ہیں اللہ اکبر وہاں آواز آتی ہے سلام علی ابراہیم ابراہیم ترے اوپر سلام جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھڑوں کے ساتھ آئیں گے اور یہ بھی رشاد فرمایا کہ کل پل سرات پر یہ سواریاں بن کے تمہیں پل سرات سے پار لگائیں گے اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضا الہی کی حصول کے لیے زبا کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھئے گا کہ ایام نہر میں ایام نہر یہ تین دن جو خون بہانے کے ہیں دس گیارہ اور بارہ تاریخ ان ایام میں آپ جو بھی عمل کریں نماز پڑھیں اور دیگر سالے عامال کریں بہت قابل قبول ہیں اور اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن ان ایام میں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے وہ راہِ خدا میں خون بہانا ہے قربانی پیش کرنا ہے تو قربانی کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا کچھ لوگ یہ فلسفہ ان دنوں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ بیس پچاس ہزار کی قربانی کرنے کی بجائے اتنے اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کے دو تین مہینے خیریت سے گزر جاتے ہیں اور وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں ڈال لیں تو گوشت تو دو چار دن کے اندر کھایا پیا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر اتنے پیسے کسی غریب کے گھر دے دیے جائے تو یہ اچھی بات ہے تو اسلام کب اس عمل سے روکتا ہے غریب کی مدد کیجئے صرف عید کے دن ہی نہیں مینڈے کی جگہ ہی نہیں بلکہ اسلام تو راہِ خدا میں جانور زبا کر کے اسی جذبے کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں گوشت کی جہاں ضرورت ہوگی اور تمہاری ہمسائیگی میں تمہارے اطراف میں جب کوئی غریب ہوگا تو پھر تم اس کے لئے زبا کیوں نہیں کروگے اس کے لئے تم قربانی کیوں نہیں کروگے عصار کیوں نہیں کروگے یہاں تو پھر بھی ہم گوشت خود کھا لیتے ہیں یا غرابہ میں بانٹ دیتے ہیں لیکن منع کی وادی میں جہاں لاکھوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں وہاں تو جانور کاٹ کے اس کو زبا کر کے بس چھوڑ دیا اس کے گوشت سے غرضی نہیں ہوتی زیادہ تر حجاج ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری قربانی کر دی گئی ہے اور وہ فون کال کے انتظار میں یا حکومت وقت کی جانب سے دیئے گئے وقت کے بعد حلق کروا دیتے ہیں تو انہوں نے نہ اپنا جانور دیکھا ہوتا ہے نہ اس کو زبا ہوتے دیکھتے ہیں تو صرف انہیں ٹائم بتلا دیا جاتا ہے یا ان کو کال کر دی جاتی ہے تو یہ ان کے لئے کافی ہوتا ہے تو وہاں تو گوشت کھانا بھی مقصود نہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لئے جانور زبا کرنا تو جب رضا الہی کے لئے جانور زبا کرنے کا جذبہ پیدا کر کے تمہیں راہِ خدا میں خرچ کرنے کی ترقیب دی جاتی ہے تو پھر تم پورا سال خرچ کرو گے تمہارے لئے کوئی مشکل اور کوئی مشقت نہیں ہوگی لیکن اگر تم جو ہے وہ اس جذبہِ خیر سے نور حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوگی تو سب سے افضل عمل ان تین ایام کے اندر جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ راہِ خدا کے اندر خون بہانہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے وہ منڈے لائے گئے جو چتکبرے تھے اور حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو زبا کیا تو عیدِ قربان یہ عیسار کی عید ہے یہ قربانی کی عید ہے اور اسلام ہمیں قربانی سکھاتا ہے اسلام لمحہ لمحہ قربانی ہے ایک ایک ساتھ اسلام قربانی کا نام ہے اور ہمیں درس زندگی یہی دیا جاتا ہے کہ ہم قربانی سے اپنی زندگی کو عبارت کریں ہر طرف بتوں کی پرستش ہے نمرود کے مجسمے بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی پوجہ پاتھ کرتے ہیں اب ابراہیم کا امتحان ہے کہ کیا اس محول کے اندر وہ ان کی طرف جکاؤ کرتا ہے لیکن جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ ان تماثیل کے آگے تم آسن مارے بیٹھے ہو جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے اور اپنی ضرورت کی تکمیل بھی نہیں کر سکتے تمہاری ضرورتوں کو کیسے پورا کریں گے تو یہ میرے رب نہیں ہو سکتے شمس و قمر کو چاند کو سورج کو ستاروں کو پوچھتے ہو اچھا یہ چاند یہ ستارے رب ہے تو جب ڈوب گئے تو کہا کہ جو ڈوبنے والے ہیں وہ میرے رب تو نہیں ہو سکتے مجھے رب کی ضرورت پڑ جو رب ڈوبا ہوا ہو تو مجھے تو وہ چاہیے جو ہر وقت حاضر ہویا تو میں تو اس رب کی پوجہ نہیں کر سکتے یہ ان کے شعور کا امتحان تھا اور اس شعوری امتحان میں پورے نکلے پھر اس کے بعد اگلا امتحان تھا کہ وہ اس شعور کو بیان کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں پھر بت قدہ ٹوٹتا ہے نمرود کا دربار سجتا ہے اور وہاں جو خطبہ حضرت ابراہیم نے دیا زمانے نے سنا جب کلہارہ اس بڑے بت کے کندے پہ رکھ دیا اور باقی سارے بتوں کا تیا پانچہ کر کے رکھ دیا جب وہ میلے سے واپس آئے تو ابراہیم بڑی بے نیازی سے بولتے ہیں ان کے بڑے نے کیا ہوگا دیکھو اسلاح تو اسی کے کندے پر ہے تو وہ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں اور حضرت ابراہیم یہی تو لانا چاہتے تھے پھر جو خطبہ دیا افصوص ہے تمہارے اوپر اور افسوس ہے ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے اور پھر اللہ کی توحید کا بیان فرمایا پھر اس کے بعد جان کا امتحان آیا تو پھر جلتے ہوئے شولوں کے اندر جس طرح حس کے داخل ہوا پیغمبر یہ اللہ کا ارنرالی شان تھی نمرود نے سوچا تھا جل کے راک ہو گیا ہوگا چخہ میں لیکن چالیس دن کے بعد جب آگ بجھتی ہے تو حضرت ابراہیم انگاروں سے چلتے ہوئے یوں باہر آتے ہیں جس طرح پھولوں پر کوئی نازدین چل کے آ رہا پھر ستاسی سال عمر ہے اللہ تعالیٰ پھر حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی صورت میں اولاد عطا کرتا ہے اب اتنی بڑاپے کی عمر میں اولاد نصیب ہو تو انسان کا جی چاہتا ہے سارے کام کا چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤں اور میں اپنی اولاد کے چہرے کی بلائیں لوں لیکن حکم ہوتا ہے اپنی زوجہ کو بھی اور اپنے نو مولود بیٹے کو بھی ایسی وادی میں چھوڑا ہو جہاں کوئی سبزہ بھی نہیں ہوگا اللہ اکبر پھر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے زمزم جاری ہوتا ہے اب ذرا دیکھئے ایسا امتحان آتا ہے اگر کوہ حمالیہ پہ بھی ڈال دیا جاتا اس کا پتہ بھی پانی ہو جاتا فَلَمَّا بَالَغَ مَا حُسَّائَا جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں اور خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میں بیٹے کو زبا کر رہا ہوں فَلَمَّا أَسْلَمَا جب دونوں راضی ہو گئے باپ زبا کرنے پہ اور بیٹا زبا ہونے پہ اب باپ کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہے ہاتھ میں چھوڑی ہے سو سال کا بوڑا باپ جبل سو بیر کا دھامن منع کی وادی کارکنانے قضاء و قدر دم بخود ہیں شمس و قمر یہ منظر آج سے قبل انہوں نے نہیں دیکھا تھا اور سورج بادلوں کی اوٹ میں مو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا ہوروں کی چیخیں نکر رہی ہے کائنات تھر رہی ہے مالک قیامت آنے والی اور مالک بھی فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ تم کہتے تھے نا کہ سجدے ہم کریں گے تسبیحات ہم کریں گے انسان تو دیں گا مجھتیاں کرے گا ذرا میرے بندے کی اس ادا کو بھی دیکھو میرے حکم کی تعمیل بار میرے بندے کی اس انوکشی ادا کو بھی دیکھو چھوڑی کی نوک حلق کے اوپر رکھ کے پورا وزن ڈال دیا کلا کٹ گیا خون بہنے لگا ابراہیم علیہ السلام ایک عجیب کیفیت میں کیا کیفیت ہو سکتی ہے میرے پاس تو لفظ نہیں ہے اللہ اکبر جلدی سے جو ہے وہ آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ منظر بدلہ ہوا ہے بیٹا سمجھ کے جس کو زبا کیا وہ تو دنبہ تھا اور اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکر آ رہے ہیں اور پاس حضرت جبریلی امین بھی کھڑے ہیں یہ اس بات کا عاملی ثبوت ہے یہ وہ دنبہ لے کے آئے تو بے ساختہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جو لفظ آیا وہ یہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پاس کھڑے جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ نے کہا اے ابراہیم تمہاری قربانی کی سنت کو بھی قیامت تک جائی رکھیں گے تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے جملے بھی مرنے نہیں دیں وَنَا دَيْنَا هُئِنْ يَا ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَرْ رُوَيَا اس حال میں ہم نے نداد ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑا امتحان یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا اور پھر میرا رب رب ہو کے کیا کہتا ہے سلامون علیہ ابراہیم ابراہیم تیرے اوپر سلامتی ہے ناظر اللہ اللہ اکبر پر صبح میں کسی منڈی کے قریب سے گزرا کہتے ہیں یہ سلاکے کی سب سے بڑی منڈی ہے تو ہزاروں جنور حجوم محبت اور سڑکوں پر گلیوں میں بازاروں میں کوئی آنگائے لے کے جا رہا ہے کوئی بیل کوئی اونٹ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے تو بے ساختہ میری زبان سے یہی نکلتا ہے سلامون علیہ ابراہیم ابراہیم تیرے اوپر سلامتی ہے ناظر اللہ اللہ اکبر اور اس قربانگاہ پر جس قربانگاہ پر حضرت اسمائیل کو لے کر کے چلے تھے منع کی وادی میں جبل سبیر کے پاس وہاں پچیس لاکھ حجاج جنور زبا کریں گے تو منع کی وادی اس گونچ سے منور ہوگی آواز آ رہی ہوگی سلامون علیہ ابراہیم ابراہیم تیرے اوپر سلامتی ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹا کام نہیں کیا بہت بڑا کام کیا لیکن میرے رب نے بھی پھر جو عزاز دیا جو تقریم دیا عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے قیامت تک وہ نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گا اور لوگ اپنے قیمتی مطا کو اس طرح قربان کرتے رہیں گے ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پر چھوٹی نہیں رکھتا رب کا قرب نصیب نہیں ہوتا تو اپنی عزیز ترین مطا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا موقع آ جائے وہ جان ہو وہ اولاد ہو وہ مال ہو وہ منصب ہو جب حالات تقاضہ کریں اور آپ کو لگے کہ میرے مالک کا مجھ سے یہ تقاضہ ہے تو راہِ خدا کے اندر قربان کرنے کا جب یہ جذبہ اس لیول تک پہن جائے تو پھر آپ اس نور سے مالہ مال ہوتے ہیں اس فیض سے فیضیاب ہوتے ہیں ہمارے لیے یہ واقعات اس لیے رکھیں ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے ڈر جاتے ہیں ہمیں بڑے امتحان بھی دینے پڑے تو ہمارے بڑوں کی سیرت یہ ہے کہ ہم کشادہ دلی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ ان امتحانوں سے گزریں پھر ہمارے رب کی رحمتیں اور کرم نوازیاں